سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آگہی ویج جلیلہ کے حوالے سے بتاؤں گی یوں تو ہمارے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے جیسا کہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ مگر ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان میڈیمز کے ذریعے لوگوں کے بیچ شعور پیدا کریں یا ان کو ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں آگہی دیں تو منہی سے وکل میرے پاس اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت سارے میٹس لے کے آتے ہیں جیسے کوئی خاتون آکے کہتی ہے کہ میڈم اگر میں تھلاق لے لوں تو بچے کیا میرے پاس رہ سکتے ہیں اور کیا میں دوسری شادی کر سکتی ہو تو اس سارے جو چیزیں ہیں جو خواتین کو نولیج نہیں ہے اس کے بارے میں ان کو ڈپرائیو رکھا جاتا ہے جیسے نکا نامے کا ایک شک ہے جو بہت ٹیکنیکلی جو لڑکی کے والد بھی ہے اور لڑکی کا والد بھی اس میں بڑا پیٹریارکی کو سپورٹ کر کے اس کا جو شک کار دیتے ہیں کہ آیا لڑکی کو طلاق کا حق تفویز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہم زیرے بحث لائیں گے اسی طرح ہم کریمینل سائٹ پہ بھی جا کے لوگوں کو ان کے جو بنیادی جو چھوٹی چھوٹی نکات ہوتے ہیں جب وہ تانیس تانیدار سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو ایک خوف سمیسوس ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ پولیس سے مل کے ان کے ساتھ کیا مسئبت آنے والی ہے کیونکہ ہمارے کنٹری میں لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پولیس ان کے رائٹ کے پروٹیکشن کے لیے بیٹی ہے ان کے ہیلپ کے لیے بیٹی ہے بجے اس کے ان کو ایک خوف ہے جیسے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم اور جبر ہونے والا ہے تو عمومی رویہ بھی یہی ہے ہمارے سوسائٹی کا تو اس کے حوالے سے بھی یہ ایویرنس جنریٹ کریں گے کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے کس طرح سے آپ پولیس تک رسائیہ حاصل کر سکتے ہیں آپ بہت اپنا سیمپل راستے نکالے کے وکیل تک آپ کیسے رسائیہ حاصل کریں گے اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہے آئین پاکستان میں اکثر عمومن عیسا ہوتا ہے مجھے تو کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ لوگ کسی کا دروازہ پلانگ کے اس کے گھر آئے ان کو مارا پیٹا چلے گئے اور وہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہماری عزت خراب ہو جاتی ہے تو وہ رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہمارے آئین میں ہیں ان چیزوں کو ہم بات کریں گے اور جو ہماری جتنی شکے ہیں ہماری سکولز میں بچوں کو تو نہیں پڑھائے جاتا کہ فنڈمنٹل رائٹس کیا ہے پاکستان میں وہ کیسے اس کو یوٹیلائز کر کے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ریاست ایک ڈنڈا لے کر بیٹی ہے اور وہ سک کو مارے گی ریاست ایسا نہیں کرتی ہے اس نے کچھ آپ کے حقوق بھی رکھے ہیں جس کو آپ فلی انجوائی کر سکتے ہو تو اس پہ ہم ون بائی ون اس کے ہر ایک آرٹیکل پہ ہم سیراسل بحث کریں گے اور آپ کے جو ایشیوز ہیں اس کو بھی روز مرا ایشیوز اس کو بھی ہائلائٹ کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارے سماجی مسئلے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے خاص کر جو چائلڈ رائٹس کے حوالے سے ہیں اور جتنے بھی ہمارے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس پہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے کہ ہم اپنی بات کا ہاتھ تک رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اٹھائیں گے اس پہ بات کریں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں آگہ ہی جلیلہ کے ساتھ تو امید ہے کہ کیونکہ ہمارے آئین ہمارا قانون نہائی تنگریزی اور کے سقیل ترمینولوجیز میں ہے تو عام آدمی کو وہ سمجھ نہیں آتا ہے تو ہم بہت کوشش کریں گے کہ سادہ فہم اور سادہ زبان میں لوگوں کو بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہے تاکہ پاکستان ہے کہ سٹرونگ کانٹری بنے اور اس کے شہری امپار ہو جب تک شہری امپار نہیں ہوگی تو ریاست امپار نہیں ہوگی تو سٹی ٹون ویڈ می اور ضرور میرا جو یوٹیوب چینل ہے آگہ ہی جلیلہ حیدر اس کو نہ صرف لائک کریں بلکہ سبسکرائب کریں اور جو بیل بٹن ہے اس پہ بھی کلک کریں تینکیو